یہ ہے پاکستان کے اسپتالوں میں بکسرت استعمال ہونے والی ڈسپوزیبل سرنج مگر یہ سرنج ری یوزیبل یعنی دوبارہ قابل استعمال ہونے کی وجہ سے ہیپٹائٹس، ایچ آئی وی، ایڈز اور یہاں تک کہ کرونا جیسے جان لیو امراض کا سبب بھی بن رہی ہے اور اسی وجہ سے اس سرنج کی مینیفیکچرنگ اور خرید و فروز پر پابندی لگائی جا چکی ہے اس ملک میں سب سے بڑی وجہ ایچ آئی وی اور باقی وائرل انفیکشن ہیپٹائٹس پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ سرنجز کا دوبارہ استعمال قانون بن گیا ہے اس میں آٹو لوگ سرنجز جو ہیں وہ اب استعمال ہوں گی اب نئی ڈسپوزیبل سرنج بنانا، عام ڈسپوزیبل سرنج بنانا خلاف قانون ہے کوئی نہ بنا سکے گا نہ بیج سکے گا حکام کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ری یوزیبل سرنج کی مینیفیکچرنگ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور اگر ان کا دعویٰ درست بھی مان لیا جائے تو بھی ملک میں اس کی خرید و فروخت کا وہ رستہ اب بھی کھلا ہوا ہے جس راستے سے گزر کر ہر ممنوع چیز ہمارے ملک میں پہن جاتی ہے پاکستان میں پلین سرنج بننا اب بند ہو چکی ہے مگر اس کی سمگلنگ آج بھی جاری ہے کراچی میڈیسن مارکٹ اسوسییشن کے صدر کا کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود ری یوزیبل سرنج کی خرید و فروخت جاری رہنا صرف اور صرف حکومت کی نا اہلی ہے بیماریوں کے پھیلاو کا سبب بننے والی سرنجز کی خرید و فروخت روکنے میں ناکامی کی وجہ سے دوبارہ ناقابل استعمال آٹو ڈیسیبل یا آٹو لوگ سرنجز بازاروں میں دستیاب ہی نہیں ہے پاکستان میں غیر میاری ریوائی بھی یا جسے جسپوزیبل سرنجز کہتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹورز سے بہ آسانی مل جاتی ہے حیرت اس بات کی ہے کہ پابندی کے باوجود ان کی خرید و فروخت جاری ہے حد تو یہ ہے کہ کراچی کے روت فوس سیول اسپتال کے باہر موجود میڈیکل سٹورز کے بیشتر دکاندار آٹو لوگ سرنجز کے نام تک سے ہی واقف نہیں ایک سرنجز دیدیں بھائی کیا ہے؟ پلین سرنجز دیدیں کبھی بھی دیدیں کتنے کی ہے؟ دس سرنجز سرنجز ہی ہوتی ہے اپنا کوئی اور تینی اچھی والی سے؟ نہیں اچھے آپ کے پاس ایک دوسری سرنجز بھی ہے آٹو لوگ والی بھی بتاتے ہیں نہیں وہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جلتی ہے اچھا یہ ہسپیٹر والی بھی آپ سے یہی لیتے ہیں؟ دیپی کو بھو رہے تھے کوئی اور اٹرلوک والی تو وہ کیوں نہیں ہاری ہے میں پہ یہی ملے گی چلو بیٹر ہے اسلام علیکم، سرنج ہے آپ کے پاس؟ اٹرلوک اٹرلوک نہیں دوسری دے دیں پلین دے دیں انکل، اٹرلوک کیوں نہیں ہاری آپ کے پاس؟ تو اٹرلوک کیسے کام کرتی ہے دوسری اسی سے پیچھو اپنے ڈسپنسر ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ پتا ہوتا سب دیکھنے اگر ہو تو ٹیم سما غیر قانونی سرنجز کی خرید و فروس کا جائزہ لینے کے لیے کراچی کی میڈسن مارکٹ پہنچی تو سندھ کے نیچ اسپتالوں اور کلینکس میں جاری ایک خوفناک پریکٹس کا بھی انکشاف ہوا جو گلی محلے میں جو کلینک کھلے میں ہوتے ہیں اور وہ ایک سرنج اپنا خرید لیتے ہیں یا سو پیس کا ڈبا ایک لے لیتے ہیں اب وہ جو مریض آتے ہیں ان کو ایک وہی سرنج جو ہے اس کی جو ڈسپوزیبل نیڈل آتی ہے وہ ایک سے دو روپے کی ہوتی ہے وہ اس کو باہر نکال کے پھیکتے ہیں اور دوسری نیڈل لگا کے مریض سے وہی پچیس روپے اپنا چارج کر لیتے ہیں سرنج کے دوبارہ قابل استعمال سرنج کے غلط استعمال اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے آٹو ڈسیبل یا آٹو لاک سرنج پاکستان میں بنائی جا رہی ہے جو ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال نہیں کی جا سکتی مگر ملک میں ان سرنجز کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے ملک بھر میں آٹو لاک سرنج بنانے والے صرف چار سے پانچ پلانٹ ہیں ان پلانٹس میں آٹو لاک سرنج کیسے بنتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے آئیے ایک پلانٹ کا وزٹ کرتے ہیں آٹو لاک سرنج ایک خودکار سرنج ہوتی ہے جس میں دوا کو جب مکمل طور پر جسم میں شامل کر دیا جاتا ہے اور مکمل انجیکشن کے ساتھ آخر میں لاک کلک کرتا ہے تو سرنج دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتی یہ بسیکلی سرنج جو آٹو ڈسیبلی سرنج ہے یہ نورمل سرنج کی طرح فنکشن کرتی ہے آپ نے جو آپ کے پیشنٹ کا ڈرگ شارٹر کے سافت میں آئیڈنفائی کر رہے گا اس کو کونسی دوائی دینی ہے نیس میں اس نے سرنج کھولی اس کو اوپن کرا اس میں ایک لاکنگ فیچر ہوتا ہے لاکنگ فیچر ہوتا ہے کہ جب یہ بیٹوین آدھے ایمل یعنی کہ پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ فائی ایمل کی بیچ میں جب رہ جاتی ہے اگر اس میں وہ حد کروس کر لی تو وہ لاک ہو جائے گا یہ ون وے ایک سسٹرم ہوتا ہے یعنی کہ وہ آگے پوش ہوتا ہے پیچھے نہیں جاتا اس سے ہوتا گیا کہ سرنج لاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ریٹن بیک نہیں ہو اس کے بعد وہ لاک ہو چکی ہے اوٹو ڈسیبل ہو چکی ہے حکومت سنج نے پلین یا روایتی سرنج کے استعمال پر پابندی تو لگا دی ہے مگر اس کے استعمال پر روک تھام کی زہمت گوارہ نہیں کی ہے اس بارے میں سما نے محکمہ سہد سندھ کے چیف ڈرگ انسپیکٹر شوی بنساری سے بار بار موقف لینے کے لیے رابطہ کیا مگر انہوں نے روایتی سرنج کا استعمال جاری رہنے کا کوئی جواب نہیں دیا کیمرمند زشان علی کے ساتھ مدرسن عزیز سما کراچی